اسلام علیکم پاکستان فنسان آل سوز میں خوش آمدید ہم نے ایف سی تھرڈی ون کی نیویل ورجن جی تھرڈی فائف کے بارے میں کونسٹنٹی پہلے بات کی ہوئی ہے اور چند دن پہلے اس چیز کی انٹیلیجنس سرفیس پہ آ رہی تھی کہ پہلے جی تھرڈی فائف نے اپنی پہلی پرواز پھڑ لی ہے یا اپنی میڈن فلائٹ جہاں وہ اس نے کمپلیٹ کر لی ہے اور فائنلی اس کے ویشویلز جہاں ریلیز کر دیا گئے ہیں رادر ایمیجز ریلیز کی گئے ہیں پچھلے پورے سال میں کسی قسم کی میجر ڈیویلیمنٹ اس کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے لیکن صرف ایک ہفتے کے اندر اندر ہمیں جی ٹوینٹی کا پہلا دول سیٹر ورشن جی ٹوینٹی ایس پی دیکھنے کو مل چکا ہے اور اسی ہفتے کے دوران میں ہی پہلا جی تھرڈی فائف یا اپسی تھرڈی ون کا وی ثری ویرینٹ سامنے رکھا گیا ہے جو کہ اب اپنی میڈن فلائٹ بھر چکا ہے دو امپورٹن چیزیں اس جی تھرڈی فائف میں نوٹس کرنے والی ہیں ایک تو اس کے فولڈڈ ونگز جو کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہیں اور جو کہ آرموست 99% کنفرمیشن ہے کہ جی تھرڈی فائف جو ہے پہلا دول سیٹر ویرینٹ کیریئر بیسٹ سٹیلتھ فائر ایڈجٹ ہونے والا ہے اس کی چین پہ جو ہے جی تھرڈی فائف سے اسوسییٹڈ الیکٹرو اپٹیکل آر ایسٹی سسٹم موجود ہے اس کے علاوہ کیٹر بول لان سسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً ایف تھرڈی فائف ورجن کا ڈبل انجین ورجن معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایوی آنکس اور سنسرز کس قسم کی ہیں یہ اوویسلی ایف تھرڈی فائف سے ویری کریں گے اور یہ ہی ان دونوں کے درمیان میں انڈیفرنس ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہم اس کے ڈیزائن اور اس کے کلرز پہ بات کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا کا پورا کمپوزٹ مٹیریل سے تیار کیا گیا جہاں تک اس کے ایئر فرم ڈیزائن کی بات رہی تو ایمیج تھوڑی سی بلری ہے اس لئے کچھ چیزیں واضح طور پر شاید نہ ہو لیکن ویبو پہ اس کے حوالے سے انفرمیشن پبلک کی گئی ہے جس کے مطابق اس کے کوکپٹ میں اس کے کوکپٹ کی شیف جو ہے ان میں چند تبدیلیاں کی گئی ہیں ان تبدیلیوں کے نتیجے میں ٹرانس سونک ڈریک سے یہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکے گا ٹرانس سونک ڈریک جو ہے بیسیکلی کسی ایر گرافٹ کے مختلف حصوں کا ڈریک ہوتا ہے جن میں چند ایریہ سپر سونک فلو میں موجود ہوتے ہیں اور چند سب سونک فلو میں موجود ہوتے ہیں یہ فینومنہ مارک 0.8 کی سپیڈ سے اوپر جا کے شروع ہوتا ہے اور اس سے مختلف ریچنز مختلف ایر فلوز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں ایک اور چینج جو کہ میں نے نوٹیس کیا ہے وہ اس کی ڈیٹینز میں بھی اس کو منشن کیا گیا ہے وہ اس کی ڈی ایس آئے انلیٹ میں چند اپٹیمائزیشن کی گئی ہیں انفرمیشن کے مطابق اس کے ایر انلیٹ کے سرکشن کی بیلٹیز میں مزید بہتری آئی ہیں یہ یقینت مددگار ہوگا یہ زیادہ سٹیبلیٹی پروائیڈ کرے گا اس جی تھرٹی فائف کو پروف سپیڈ حاصل کرنے میں اس نے پلان کیے گئے ڈیوی ایس تھرٹین ای انجنز کے ساتھ جس کی آفٹر برننگ گنفیگریشن میں بھی اپٹیمائزیشن مینشن کی گئی ہیں نو آگے جل کے ہم یہ بات کریں گے کہ فیچر میں پاکستان اے فورس اپنے پروجیکٹ ازم میں وقتن فا وقتن ڈیویلپنٹ ضرور کر رہی ہے ہاؤائیور آج سے چند مہینے پہلے تک ایسا کم از کم میری جانب سے سوچا جاتا تھا کہ پاکستان اے فورس جہاں پروجیکٹ ازم کے ساتھ جی تھرٹی فائف یا سپسیفکلی جی تھرٹی ون کے انتخاب کرے گی جس میں شاید چند ٹیکنلوجیز ایج جیسے استعمال ہو سکتی ہیں لیکن ڈیزائن کے اعتبار سے اور اپنے رول کے اعتبار سے یہ مکمل مختلف پلاتفرمز یا مکمل مختلف آسٹس یا فائر ریجٹس ہوں گے یہ چند مہینے پہلے کی چیز سے ایک اہم دسٹینکشن ہے کیونکہ اس کے بعد پاکستان اے فورس کے فارمر ایچیف سوہیل امان کے مطابق مشکل وقت میں پاکستان کی جانب سے جہے جی ٹوینٹی بھی پرچیز کیا جا سکتا ہے تو اس اناؤنسمنٹ سے ہی ہے اس نیوز سے جی ٹوینٹی جو ہے ایک طرح سے پاکستان اے فورس کے لیے ایک نئے کامپٹیشن کے طور پر شامل ہو چکا ہے آگے جل کے ہم اس پر ضرور بات کریں گے لیکن ہم انٹرسٹڈ ان یورپینین کی اگر ہاپو تھرٹیکلی پاکستان اے فورس جی ٹوینٹی یا جی ٹھرڈی فائی فار ریجٹس میں سے ایک منتخب کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو ان میں سے کون سا ایسٹ چوز کیا جانا چاہیے چینگ ڈو کا بنایا ہوا جی ٹوینٹی مائٹی ڈریکن یا شینیان گے کرافٹ کوپریشن کا جی ٹھرڈی فائی فار ریجٹ اسے اس میں ٹوینٹی ٹوینٹی ون ایکسسائز جو ہے اب اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہیں پندرہ اکتوبر کو اس ایکسسائز کی شروعات ہوئی تھی اور اس ایکسسائز میں پاکستان اے فورس کے ساتھ ٹرکیش اے فورس بھی اپنے اپ سکسٹینز کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہی تھی اس کے علاوہ اس ایکسسائز میں اسبیکستان اور یوکے کی جانب سے ابزرورز کے طور پر حصہ لیا گیا تھا میجر ایسٹس جو ہے پاکستان اور ٹرکی کے اے فسکسٹینز ہی تھے ہرور پاکستان اے فورس جو ہے وہ جیر سیوٹی تھانڈر اور اے فسٹیمن پی جیز کے ساتھ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی اس ایکسسائز کے بیسک کیمز میں جو ہے ٹاک ٹیکس ریفارمنٹ کومبیٹ پرٹنشل کی انہانسمنٹ پاکستان اے فورس کے سیناریو میں آپریشنل انٹر آپریٹیبیلٹی کی سیناریوز کو شرکت کردہ اے فورس کی انوارمنٹ میں پلان کرنا یہ تمام کی تمام جیزیں اس میں بہت اہم گول تھی ٹرکی کے اے فسکسٹین جو ہے اے سیس میں ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں حصہ لے رہے ہیں اور ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ٹرکی کی اے فسکسٹین کے ماملے کے جانب سلجھایا جا رہا ہے اور اس تمام معاملے میں ریسنٹی ایک نئی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ٹرکی کے فورن منسٹر نے اٹھائیس اکتوبر کو یہ چیز کہی ہے کہ ٹرکی اپنے ایس فور ہنڈرڈ ڈیفنس سسٹم کو واپس نہیں کرے گا پلس اگر یوئیس کی جانب سے انہیں ایف تھرڈی فارک نہیں دیے جاتے تو ٹرکی کی جانب سے ایس ایف اپٹی سیون خریدنے پر پورا زور دیا جائے گا یعنی ایس چیز کی جانب بشارہ کیا گیا ہے کہ ٹرکی کی جانب سے ابھی بھی ایف تھرڈی فارک کا پلان جہے وہ کینسل نہیں کیا گیا ہے اور ابھی بھی ان کی پوری کوشش ہے کہ ایف تھرڈی فار ریجٹس حاصل کیے جائے ناؤ اس پوری چیز میں ایک اور فیکٹر ہے اور اس کی وجہ سے یہ ایف تھرڈی فارک کا معاملہ جہے در حقیقت طول پکڑ رہا ہے اور واقعے میں اس میں کچھ کلارٹی یا ویٹ ہمیں دوبارہ دیکھنے کو مر رہا ہے ایون ایس چیز کے باوجود کے ٹویٹی نائنٹین کے اراؤنڈ جہے یو ایس کی جانب سے افیشلی ٹرکی کو ایف تھرڈی فارک کے پروگرام سے ریموف کر دیا گیا تھا سو سیریا یعنی شام کے جنوب میں ٹرکی نے پورا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ٹرکش آنٹی ٹرکش فیکشن جیسے ایس ٹی ایف اور وائی پی جی کو مکمل طور پر تباہ کرنے لگا ہے اور شام کے بورڈن میں جا کے ان الیمیٹس کو ختم کرے گا یہ معاملہ اتنا اہم ہے یو ایس کے لیے کہ نہ صرف انہوں نے روشیہ کو شام کے اندر اس آفنسیف کے خطرے کے زیرے تحت روشیہ کو ایسیو تھرڈی فائب ڈیپلائی کرنے کی اجازت دے دی ہے بلکہ یو ایس کے سیکریٹی آف ڈیفنس آسٹن لائیڈ نے اب سے چند گھنٹے پہلے ٹرکش ڈیفنس منسٹر سے بھی ملاقات کی ہے اور ٹرکی کو ایف تھرڈی فائب سے باہر نکالنے کے فیصلے کے حوالے سے دونوں کے درمیان ڈسکشن بھی ہوئی ہے ایمپورٹنٹ ریمیمبر کہ 2019 میں افیشلی ٹرکی کو جی ایس ایس جون سٹرائک فائٹر پروگرام یا ایف تھرڈی فائب کے پروگرام سے باہر نکالا جا چکا ہے اور ٹرکی کی جانب سے بارہا کوشش کی جا رہی تھی کہ انہیں ایف تھرڈی فائب کے پروگرام کے باہر نکالنے کے حوالے سے دونوں کے درمیان باتشیت کیجئے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا لیکن جب جیسے ہی ٹرکی نے نورترنس ایریا میں ایگریشن شو کرنے کا فیصلہ کیا ہے یو ایس نے فورن ٹرکی میں ایف تھرڈی فائب کے ایشیو پر بات کرنے کے لیے ایک ڈیلیگیشن بھیج دیا ہے اس پورے معاملے میں اگر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو موسٹ لائکلی ٹرکی جو ہے اسی 57 کی جائے اپنا فیصلہ کرے گا لیکن اسی چیز کا بھی ایک پورا کیس بنایا جا سکتا ہے کہ کیسے ٹرکی جو ہے رشیہ کی بجائے چائنہ کی فیفت جنریشن فائر جیٹ کو حاصل کر سکتا ہے کارٹسہ کی سینکشن سے بچنے کے لیے اسپیشلی اب تو جب چائنی اسٹیل فائیڈر کے پروسپیکس بہت اچھے لگ رہے ہیں اور اس میں پاکستان اور ٹرکی اور جیف سیونٹین تھنڈر کا جو ہے کتنا اہم رول ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے نا صرف اس میں بہت اہم ہیں بلکہ اس کا ایک بہت سرونگ کیس بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن فور ناو صرف وقت ہی بتایا گیا کہ ٹرکی جو ہے اس پورے معاملے میں کیا فیصلہ کرتا ہے